پیغمبر کی وہ حدیث کے شروع کے تین جملے اس میں بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انٹینشنری اور پرپزلی ہو وہ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ جو شروع کے تین جملے اور آخر کے دو جملے پیغمبر کی ایک حدیث اور وہ عجیب حدیث ہے مولا کے سے ارشاد فرمائی ہے اور مولا نے حدیث سن کے کہا تھا یا رسول اللہ یہ تو بہت ہی خطرناک بات آپ نے بتائی اب ایغمبر نے مسکرہ کے کہا تھا یہی بہت اچھی بات سنی ہے کہ آپ کو یاد ہے مشہور ہے حدیث اذا عملت امت خمسطہ عشر جب میری امت پندرہ کام کرنے لگے پندرہ کام تو گویا وہ اپنے لیے ایک فلٹ گیٹ کھول دیتے ہیں بلاؤں کا لوگ کہتے ہیں نا مولا نا فلا دعا بھی پڑھ لی تو فائدہ نہیں ہوا اور فلا عمل بھی کر لیا تو فائدہ نہیں ہوا اور حج پر بھی چلے گئے تو فائدہ نہیں ہوا کربلا بھی ہو کے آئے اور قبے کے نیچے دعا مانگ کے آئے تو فائدہ نہیں ہوا پریشانیاں مسئیبتیں پرابلم یہ سب پیغمبر نے کہا تم نے خود ہی ایک فلٹ گیٹ کھول دیا بلاؤں کا ساری بلاؤں آئیں جب تم پندرہ کام کرو گی یہ حدیث میرا سبجک نہیں ہے اس کی شروع کی تین باتیں آخر کی دو بات کہا جب یہ ہوگا کہ امام کی دولت کو تم لوگ اپنا ذاتی مال سمجھ کے استعمال کرنے لگو گا لیکن یہ گھنٹے کی تقریر تو اس جملے پہ ہو سکتی ہے جو امام کا حق ہے جو امام کی دولت ہے جو اللہ نے امام کو دیا سورہ حشر میں جو تذکرہ ہے سورہ حشر تو وہ اس کو اپنی ذاتی دولت سمجھو گی اور جب تمہارے لیے وَقَانَ الصَّدَقَةُ مُغْرَمَا عربی میں صدقہ زکاة کو کہتے ہیں اور زکاة تمہارے لیے ایک ٹیکس ایک برڈن ایک بوجھ بن جائے گا بڑی ناغواری کے عالم میں دوگے اگر دوگے بھی ورنہ تو اکثر کھا جائیں وَقَانَ الْأَمَانَةُ مُغْنِمَا تمہارے پاس کوئی امانت کے طور پر کچھ رکھوا کے جائے گا تم سمجھو گے جیسے کافر کا مالِ غنیمت تمہیں مل گیا جس طرح سے چاہے کھا جاؤ واپسی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے مالِ غنیمت تو ہر مومن جانتا ہے میں یہاں ویسٹ میں مالِ غنیمت کی زیادہ تشریف نہیں کرنا چاہتا اب یہ جو پیغمبر فرمانےز پر یہ جو تین شروع کے جملے ہیں پندرہ چیزوں میں سے تھیلہ گیا اس کے بعد تو باقی وہ چیزیں ہیں جو بڑے سنسیٹیف سبجیکٹس ہیں حالت یہ پیغمبر چوتھی چیز بتا رہے کہ آدمی اپنی ماں کی نافرمانی کر رہا اور بیوی کی اطاعت کر رہا اصا امہ ماں کی حسیان کرے نافرمانی اطاع امراتہو اور اپنی بیوی کی فرما برداری کر رہا اور حالت یہ کہ دوست کے ساتھ تو اچھے تعلقات رکھے ہوئے نیکی کر رہا اور باپ کی نافرمانی کر رہا دوست کی خاطر انسان پتہ نہیں اپنا کتنا ٹائم دے دیتا ہے ضروری کام چھوڑ دیتا ہے دوست نے بلایا ہے جانا باپ کہتے پانی پلا لو تو اس کا ٹائم نہیں ہوتا آدمی کے بعد میں ایکزامپل نہیں دینا چاہتا ہے ٹائم نہیں اب ایغمبر نے کہا جب حالت یہ ہو جائے گی کہ اکرم الرجل شر مخافتیں لوگ کسی کی عزت اور رسپیکٹ کریں اس کے علم کی وجہ سے نہیں تقوی کی وجہ سے نہیں شرافت کی وجہ سے نہیں بعض لوگ ایسے ہیں کہ نہیں کوئی علم نہیں کوئی تقوی نہیں یہ نون مسلم ہے لیکن شریف ہے نہیں کہا کہ لوگ عزت کریں گے کسی کے اس کے اس کے شر کی ڈر کی وجہ سے کہ یہ گھنڈا اور بدماش ہے اگر اس کی عزت نہ کی تو توہین کر دے گا تمہیں نقصان پہنچا دے گا ورئیس القوم ارزلہم اور کسی بھی قوم اور کمیونٹی کا سردار جو ہے وہ ان کا سب سے زلیل آدمی سردار بنے گا جو سب سے پست آدمی اب یہ یہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے میں کیونکہ آخری دو چیزیں موضوع اب پیغمبر نے کہا والا بیسو الحریر اور پیور سل جو حرام ہے اسلام میں مردوں کے لیے ہو پہنا جائے کچھ چیزیں کومن سینس کی ہوتی ہیں پیغمبر نے یہاں کہا کہ یہ ریشم پہنیں گے تو اب یہ مردوں سے خطاب ہے گرچے لفظ میں کچھ ایسی بات نہیں پھر پیغمبر نے کہا کہ گانے بجانے کی محفلے سے جائیں واتخذ القینات محفلے بنای جائیں گی جہاں گانے بجانے ہوں گے میوزک کنسٹ کے نام سے جو آج کل ہوتا ہے شام غزل کے نام سے ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا نام ہوں آپ کے ہاں تو یہ کنسپ نہیں ہے لیکن میں جانتا ہوں نورت امریکہ میں جہاں مسجد کے اندر شام غزل کے ٹکٹ بیچے جاتے ہیں اب پیغمبر فرما رہا ہے اور بے پردہ عورتیں نہ محرم عورتیں بے پردہ بے پردہ کا لفظ ہے مردوں کے ساتھ ایک جگہ پہ جمع ہوا کریں اور پھر وہ جلدی جلدی وقت نہیں وَكَسْرَتُ الزِّنَا وَكَسْرَتُ عَقْلِ الرِّبَا اور زنا کسرت سے ہوگا اور سود بہت زیادہ کھایا جائے اب یہ پندرہ چیزیں ہو گئی ہیں میرے پاس وقت بھی نہیں تھا ٹائم بیرے ہاتھ سے نکل گیا یہ شروع کی تین باتیں اور آخر کی دو چیز یہ بھی اس کا ریزن جو ہے نا جان بوچھ کے گناہ کرنا شاید نہ ہو وہی چیز معلومات ہی نہیں ہے دین کی پتہ ہی نہیں ہے اب جیسے کسرت الزِّنَا زِنَا بہت زیادہ ہوگا میں اس لفظ کو کھول کے بتانا بھی نہیں جاتا اگر غلط طلاق ہو گئی اور پھر اس غلط طلاق کے اوپر دوسرا نکاح ہو گیا وہ بھی ایک کٹیگری تو آ گئی نا پیغمبر اچھا میں نے تو بہت جلدی جلدی بتایا ٹائم کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول جی سنداز سے بتا رہے ہیں تو فرماتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا آج کل گلوبر وارمنگ گلوبر وارمنگ ہے نا یہ حدیث میں کب سے چودہ سو سال پہلے سے ہے پیغمبر نے کہا نتیجہ یہ کہ نیچرل ڈیزاسٹر بہت آنے لگیں گے آندھیاں چلیں گی سیلاب آئیں گے طوفان آئیں گے نئے نئے نام ہوتے ہیں پتہ نہیں سائیکلون ہیریکرین پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے دنیا کے انتہائی ترقی یا اتنا ملکوں کی ٹیکنالوجی بھی فیل ہو جاتی زمین پھٹے گی زلزلہ آئے گا پیغمبر جب یہ فرما رہے ہیں پیغمبر کا انداز کیا ہوگا مولا نے گھبرا کے کہا یا رسول اللہ تو یہ کتنا خطرناک اور برا زمانہ ہوگا یا یہ سارے نیچرل ڈیزاسٹرز پورے پورے شہر سمنزل میں ڈوب جایا کرے گا تو پیغمبر نے مسکرا کے کہا لیکن یا علی یہی سب سے اچھا زمانہ ہوگا یہی سب سے اچھا مولا نے پجھا کہ یا رسول اللہ کیسے کا بس اسی زمانے میں تو میرا آخری فرزن جو ظاہر ہو کر دنیا کو اس طرح بنائے گا جیسے اللہ چاہتا ہے یہی خرابیاں جب ہوں گی نا نیچرل ڈیزاسٹر گناہوں کے بعد نیچرل ڈیزاسٹر اس کے اندر زمانے کے امام آئیں گے